اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج کی ویڈیو اندھائی خاص ہے پاکستان کے تین دفعہ پرائم نیسٹر رہنے والے نواز شریف کی زمین جو ہے وہ نیلام کر دی گئی اور میرے ساتھ اندھائی خاص مہمان وہ شخص ہیں چودری محمد بوٹا جنہوں نے نواز شریف کی یہ زمین جو ہے وہ خریدی ہے یہ پہلا موقع ہے اس سے پہلے بھی نیلامی کے معاملات ہوتے رہے ہیں لیکن کوئی خریدار سامنے نہیں آتا تھا اور یہ پروسس پورا نہیں ہو سکتا تھا آج محمد بوٹا نے شیخ اپورا میں واقعہ جنواز شریف کی گیارہ اکڑ کی زمین ہے وہ خرید لی ہے اور اس کا سرکاری ریٹ جو تھا وہ ستر لاکھ روپے مقرر کیا گیا تھا جہاں سے بولی شروع ہوئی اور ایک کروڑ ایک لاکھ روپے میں فی اکڑ کے حساب سے محمد بوٹا نے اس بولی میں حصہ لیا اور کامیاب ہوا جس کے بعد یہ زمین انہوں نے خرید لی ہے اب اس پروسس کے بعد جو قانونی پروسس ہے صاحب عدالت کا اس کے بعد یہ زمین محمد بوٹا کے پاس ہوگی محمد بوٹا یہاں پہ کیا کریں گے اور چودری بوٹا اس زمین کو خریدنے کے کیا مقاصر تھے ان کے اور سب سے اہم بات انہوں نے کیا بوٹ کس کو دیا تھا اور ان کا نون لیگ سے کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں یہ تمام سوالات آج چودری محمد بوٹا سے ہم پوچھیں گے سب سے پہلا تو چودری محمد بوٹا صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی جداد نلامی میں خریدنے کی وجہ جو ہے وہ آپ شہرت آپ کو ملی ہے اور بہت جگہوں پہ آپ ٹی وی چینلز پہ بھی چل رہے ہیں اور ہر جگہ آپ ہی کا چرچہ ہو رہے ہیں اب یہ کتنی مبارک باتیں ملی کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو جہاں آپ اس سے پہلے بھی کاشتکاری کرتے رہے آپ نے زمینیں خریدی ہوں گی لیکن اس موقع پر اور پہلے کی نسبت کیا مختلف تھا نہیں نہیں نا شہرت بھی ضرورتہ کہ نہ کوئی مخالفت دیوائے نہ خریدی ایک پراپٹی یا جس طرح پراپٹی کو ویکھ دی ہے یا کوئی چیز ویکھ دی ہے جنہوں آپ اتفیق دیتی ہوں ایز ایم ہی خریدنے گئے ہیں اچھا بوٹا صاحب ایک سوال ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر نواز شریف واپس آگئے اور دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پاورفل رہے ہیں تین دفعہ پرامنسٹر رہے ہیں ان کی جو پی ایم ایل این جماعت ہے وہ بڑی پاورفل ہیں اور ان کے ساتھ ابھی بھی بڑی تعداد میں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز موجود ہیں کل کو وہ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی خوف نہیں آیا آپ اتنی بڑی رقم لگانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے یہ آپ کی جو رقم ہے جو اس سے آپ نے زمین خرید دی ہے یہ سرکاری خزانے میں جمع ہوگی اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو وہ آپ سے کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں زمین واپس لے لیتے ہیں کیا کریں گے پھرامنسٹر رہے ہیں دیکھو جی سانوہ گورنمنٹ دیتی ہے عدالت دیتی ہے نواز شریف اگر یہ زمین ہی چاہی دی ہوئے گی کہ وہ خرید لینڈ کے تبارہ جس طرح پچھو خرید دی بیٹھ دی آئی ہے ہمیں الہم بیٹھ دی ہیں رہنی ہیں باب آدم تو لے کے نا دیکھ کئی مالک ہوئے نا تو یہ کہاں کئیاں ہوں دے رہے نا اچھے یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے ایک اور سوال کا میں جواب چاہوں گا آپ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہ زمین آپ نے خرید دی ہے یہاں پہ کیا کریں گے کہ آج کل کنسٹرکشن بھی چل دی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں یہ اگری کلچر لینڈ ہے آپ اس کو کیا اگری کلچر کے مقاصد کے لیے ہی استعمال کریں گے اس کے اوپر کاشتکاری کریں گے یا اس کو ہاؤسنگ سکیم میں کنورٹ کریں گے کیا کاشت کیا جائے گا کیا نہیں یہ بھی اگاہ کیجئے گا نہیں میں تو کوئی سوسائٹی نہیں بنامانگا جنیاں جورمندیاں پلیسیاں زمین دارہ لینے وہ بھی ہچیاں نے تو دوسری گل لیا جدو ٹی وی لائی دا ہے جدو عمران خان تی تصویروں دیئے تو ایک گل لیتے زین دے میں چیشکین آجندہ ہے کہ جو کہیں دا ہے بہت ساچپیاں بول دا ہے تو اماندار جاں بدہ لگ دا انہی گل لگ دا ہے اچھا ایک اتہائی اہم اور آخری سوال آپ نے جو پچھلے الیکشنز تھے اس میں ووٹ کس جماعت کو دیا تھا یہ بھی ذرا بتا دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ محمد بوٹا صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے آپ نے ایک طرف عمران خان کی تعریف بھی کی کہ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب بھی بولتے سچ بولتے دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ آپ نے بوٹ پی امران کو دیا تھا برحال بہت شکریہ ناظرین یہ تھے محمد بوٹا جنہوں نے پاکستان کے تین دفعہ پرامیسٹر رہنے والے میاں محمد نواز شریف کی ملکیت جو زمین تھی جو حکومت نے نلام کی تھی اس کو خریدا ہے اور اب یہ اس کے مالک بن چکے ہیں نواز شریف کی زمین اب بوٹے کی ملکیت ہے اور یہ محمد بوٹا وہاں پر اب کاشتکاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گا اللہ نکے بارے